اسلام علیکم میں ہوں چوڑی رفیق پسوال آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے ان پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ہماری خوشیوں کو کم کر سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والا جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتا ہو اپنے مالک سے جس نے اس کو پیدا کیا اس کا نافرمان ہو بھلا وہ میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے ایسا انسان ظالم ہوتا ہے بے رہم ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے ایسے انسان کے ساتھ کبھی بھی دوستی یا تعلق قائم نہ کریں اور نہیں ایسے انسان پر بروسہ یا یقین کریں ایسے لوگوں سے دور ہی رہیں تو کافی بہتر ہے دوسری نمبر پر آتا ہے حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنے والا حلال اور حرام کی پیچان یا تمیز نہ کرنے والا انسان بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا وہ اپنے اور غیروں میں کیسے تمیز کر سکے گا وہ اچھے اور برے میں کیسے تمیز کرے گا ایسے انسان پر بھی بروسہ کرنا اسے اپنا دوست بنانا اس کے قریب رہنا کم اقلی کی علامت ہے اور گھاٹے کا سودا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے چاپلوس اور خوشامدی صدیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جس انسان میں چاپلوسی کی عادت ہو یا وہ دوسروں کی خوشامد کرتا ہو ایسا شخص نہ تو آپ کا دوست ہو سکتا ہے اور نہ ہی اعتبار یا بروسے کے لائک جو انسان خط سے زیادہ آپ کی تعریف کرے آپ کی ان صفات کی تعریف کرے جو آپ میں موجود ہی نہ ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کے لائک بھی نہیں ہے چوتھے نمبر پر لالچی آدمی لالچی انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکتا تو دوسروں کا بھلا کیسے ہوگا لالچی انسان کو کبھی بھی اپنا کوئی راز نہیں بتانا چاہیے اور نہ ہی ایسے شخص پر کبھی آپ ٹرسٹ کرنے لالچی انسان کو اس کی لالش تو ماری دیتی ہے مگر اس سے پہلے پہلے وہ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کر چکا ہوتا ہے پانچ فین قسم کا وہ انسان جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں اٹھاتا ہو دوسروں کو یہ یقین دلاتا ہو کہ وہ سچا ہے وہ اکثر جھوٹا ثابت ہوتا ہے ایسے انسان سے بھی دور رہیں تو بہتر ہے چھٹے نمبر پر غیبت کرنے والا اسلام میں غیبت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسا شخص جو دوسروں کی برائی آپ کے سامنے بیان کرتا ہو ایسا شخص آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتا ہوگا نہ خود غیبت کریں نہ دوسروں کی غیبت سنیں اور نہ ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کریں نہ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو غیبت کرتے ہوں جو دوسرے کی برائیاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں اور ساتھوے نمبر پر بہت زیادہ میتھی میتھی باتیں کرنے والا یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے بات چیت کرنی چاہیے اور جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو الفاظ کا چناوہ بہت اچھا کرنا چاہیے مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جو شخص بہت زیادہ میتھا ہوتا ہے وہ اندر سے اتنا ہی کڑوا اور ذریلہ بھی ہوتا ہے کسی کی میتھی میتھی باتوں میں آ کر اپنا کوئی راز کسی کو نہ دینا اور نہیں کسی ایسے شخص پر بروسہ کرنا کیونکہ چرب زبانی کے ماہر لوگ اچھے اور سادہ لوگوں کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہشار رہے ہیں مشہور کہاوت ہے آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جو بظاہر زیادہ میتھے ہوتے ہیں وہ اندر سے اتنا ہی کڑوے ہوتے ہیں اور جو اندر سے میتھے ہوتے ہیں وہ باہر سے کڑوے ہوتے ہیں آٹھے نمبر پر آتے ہیں ایسے لوگ جو صرف خوشی میں آپ کے ساتھ ہوں اور جب آپ مشکل میں ہوں جب آپ کون لوگوں کی ضرورت ہو وہ نظر نہ آئے تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے خوشی میں تو سارے ہی اپنے ساتھ ہوتے ہیں لیکن مشکل میں صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سچے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو صرف اسی وقت پہچان سکتے ہیں جب آپ مشکل میں ہوں جب آپ کو ان لوگوں کی ضرورت ہو تو ان لوگوں کو اپنی خوشی اور غمی کے اندر پہچاننے کی ضرورت کوشش کریں اور ان لوگوں کے قریب رہیں ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں ان لوگوں سے ہمدردیاں کریں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے خوش رہیں خوش رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ